تو گائز یہ سٹوڑی ہے روحن نام کے ایک بائیس سال کے لڑکے کی روحن اپنی فیملی کے ساتھ گڑگاؤں میں رہتا تھا اور اس کی فیملی ایک نارمل ملل کلاس فیملی تھی جن کی اچھائیں اور ضرورتیں اکدم نارمل تھی روحن کی فیملی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لے کر اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرے پھر یا تو وہ گورنمنٹ ایکزامز کی تیاری کرے یا پھر جوب پر لگ جائے پر روحن کو جوب کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور نہ ہی اسے اپنے کالج کی پڑھائی سمجھ باتی تھی اس کی شروع سے ہی ایک وش تھی کہ وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرے ایک دن روحن نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں دیکھئے مجھے نہ تو جوب میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کے ایکزامز دینے میں تو روحن کی یہ بات سن کر اس کے پیرنٹس گصہ کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کیا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو ہماری بات ٹالے گا اتنا سارا پیزہ کھرچ کیا ہے تیری پڑھائی پہ تو اس سے جو کرنے کو کہا جا رہا ہے تو وہی کرے گا سمجھا اب روحن کو اپنی فیملی کی یہ بات بہت زیادہ بری لگ گئی اور اس بات کو وہ اتنا زیادہ سیریسلی لے گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر دلی بھاگ گیا دلی میں اس کے سکول کا فرینڈ کرن رہتا تھا کرن پہلے روحن کے ساتھ اس کی کلاس میں ہی پڑھتا تھا اور گھڑگاؤں میں ہی رہتا تھا برٹوائلت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی وہ بزنس کرنے کے لیے دلی آ گیا تھا جب روحن کرن سے ملا تو اس نے کرن کو اپنی ساری پریشانیاں بتائیں اور کہا کہ کرن اب تو ہی میری ہیلپ کر سکتا ہے میں کیسے اور کیا بزنس شروع کروں بس مجھے یہ بتا دے روحن کے ایسا کہنے پر کرن اس سے کہتا ہے کہ دیکھ جب میں دلی آیا تھا تو مجھے بھی یہاں کی چیزوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا لیکن اپنے بزنس میں کام کرتے کرتے میں نے کچھ بہت ضروری چیزیں سیکھی جو مجھے لگتا ہے کہ سارے بزنسمن آج بھی فالو کرتے ہیں اب یہ سب بتاتے ہوئے کرن روحن کو کچھ ایسی بزنس سٹرٹیجیز بتاتا ہے جو روحن کو آج کے ٹائم کے حساب سے بہت کمال کی لگتی ہیں وہ کرن کی ساری باتیں سنتا ہے اور ساری سٹرٹیجیز کو دھیان میں رکھ کر وہ کرن سے تھوڑی فنڈنگ ادھال لیتا ہے اور اپنا بزنس شروع کر لیتا ہے شروع میں آبویسلی روحن کو اس بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ پہلے نہ تو اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا نہ زیادہ ریسورسز اور نہ ہی کوئی پاپولائیٹی بر جو سٹرٹیجیز اس کو کرنے بتائیں ان سے کچھ ہی ٹائم میں اس نے اپنا بزنس گروہ کرنا شروع کر دیا اور دو سال کے اندر ہی روحن کا بزنس کافی اچھی طرح سے چلنے لگا اب اس کے پاس اپنے بزنس کو اور سکیل کرنے کے لیے زیادہ پیسے بھی تھے اور ایک ٹیم بھی تھی پھر ایک دن روحن کرن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے دوست تیرا بہت بہت شکریہ آج صرف تیرے بتائے راستے کو فولو کر کے میں یہاں پہنچ پایا ہوں تو کرن نے کہا ایک بات بتاؤں میں نے تجھ کو جو جو باتیں بتائی تھی وہ کوئی سیکرٹ نہیں تھی بلکہ وہ تو کچھ ایسے بیسک فنڈیمنٹلز تھے جو آج کی ٹائم میں کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے بہت ضروری ہو گئے ہیں ان کے بینا جانے ہم کسی بزنس کی شروعات تو کر لیں گے لیکن اس کو لمبے ٹائم تک سٹیبل نہیں رکھ پائیں گے پر آخر وہ بیسک فنڈیمنٹلز ہیں کون کون سے جس نے کرن اور روحن دونوں کے بزنس کو گروہ کرنے میں ان کی پوری ہیلپ کی بل آج کی اس ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے جس میں میں آپ کو کچھ ایسی بزنس سٹرٹیجیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا یوز کر کے آپ بھی اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں سو لیٹس بگن پہلا پوائنٹ جو کرن نے روحن کو بتایا تھا وہ تھا بیلڈ ریلیشنشپس بل دیکھو بھلے ہی پرسنل لائف ہو یا پھر پروفیشنل لائف ہو ہم ہیومنز کو ریلیشنشپس بہت پسند ہیں کیونکہ ریلیشنشپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتی ہے خاص کر کے بزنس میں تو ریلیشنشپ بہت زیادہ کام آتی ہے کیونکہ ایک بزنس کے اندر آپ جتنی ریلیشنشپس بیلڈ کریں گے آپ کا بزنس اتنا ہی گروہ ہوگا ایکزمپل مان لیجئے کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو جتنی دیر آپ اس ریسٹورنٹ میں رہیں گے اور اپنا کھانا کمپلیٹ کریں گے صرف تب تک ہی آپ اس ریسٹورنٹ سے کنیکٹڈ رہیں گے اور بل پیمنٹ کر دینے کے بعد آپ کو اس ریسٹورنٹ کے بارے میں زیادہ خیال نہیں آئے گا بٹ اگر آپ کو اس ریسٹورنٹ کے اندر کوئی یونیک سرویس دی جاتی جیسے کھانے سے پہلے ایک کالڈرنگ فری دی جاتی کچھ سویٹس آفر کی جاتی اور کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹر دیا جاتا تو ایسے میں بہت زیادہ چانسز ہوتے کہ آپ کے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی وہ ریسٹورنٹ آپ کو یاد رہتا اور آپ اس سے کنیکٹڈ فیل کرتے جس سے کہیں نہ کہیں آپ کا اس ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن بن جاتا اور آپ ہر بار وہیں جانا پسند کرتے اور نہ صرف پسند کرتے بلکہ لوگوں کو اس ریسٹورنٹ کے بارے میں ریکمینڈ بھی کرتے اور گائز یہی وجہ ہے کہ بزنسمن اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھا ریلیشن بنانے کو اتنا امپورٹنٹ ماننے لگ گئے ہیں کیونکہ ایک بزنس کے طور پر اگر آپ اپنے کسٹمر کو اچھا سا ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کے کسٹمر کو آپ کا یہ طریقہ ایک سپیشل فیلنگ دینے لگتا ہے جس سے وہ آپ کا کسٹمر صرف آپ کا کسٹمر نہیں بلکہ انڈائریکلی آپ کا کلائنٹ بن جاتا ہے جو خود تو بار بار آتا ہی ہے اور ساتھ میں اوروں کو بھی لاتا ہے دوسرا پوائنٹ جو کرن نے روہن کو بتایا وہ تھا انٹیگریٹی انٹیگریٹی ایک بزنس کی مورل ویلیو ہوتی ہے جو آپ کو ضرور چاہیے اگر آپ اپنے بزنس کو لمبے ٹائم در چلانا چاہتے ہیں انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو برومس آپ نے اپنے کسٹمر سے کیا ہے آپ ان کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی بزنسمن اپنے پروڈک کو لے کر بڑے بڑے واضح تو کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا پروڈک ان وعدوں پر کھرا نہیں اتر پاتا جس وجہ سے ان کے کسٹمرز کا ان پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور وہ بزنس ڈاؤن پڑ جاتا ہے بٹ وہیں اگر کوئی بزنسمن اپنے کسٹمر سے کیے گئے پرومس کو ایمپورٹنس دیتا ہے اور اپنی کہیں گئی باتوں کے اکورڈنگ اس کو پورا بھی کرتا ہے تو اس سے اس کی بزنس کے ویلیو کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہے اس لیے انٹیگریٹی کو بھی ایک بزنس کے اندر بہت ایمپورٹن مانا جاتا ہے اور اس معاملے میں تاٹا کمپنی ایک بہتی بیسٹ اگزامپل ہے کیونکہ تاٹا کمپنی کا اونر رتن تاٹا اپنے بزنس پروفٹ سے زیادہ ایمپورٹنس کسٹمر سٹسفیکشن کو دیتے ہیں اور اپنی اسی انٹیگریٹی کی وجہ سے آج تاٹا کمپنی انڈیا کی ٹاپ کمپنیز میں سے ایک ہے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پیشن کو فولو کرو وہ کام کرو یا پھر وہ بزنس کرو جو آپ کو پسند ہو پر سچائی تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیا پسند ہے اگر آپ اپنے بزنس کے ثرور لوگوں کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہو تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کا بزنس لمبے ٹائم تک نہیں چلنے والا کیونکہ اپنے بزنس کو گروہ کرنے کے لیے آپ کو خود سے زیادہ مارکٹ کو انیلائز کرنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے حساب سے مارکٹ کے اندر کیا ٹرینڈ کر رہا ہے تب کہیں جا کر آپ اپنے بزنس کو گروہ کر پائیں گے ایکزمپل ازیوم کیجئے کہ آپ گٹار بجانے اور سنگنگ کرنے میں بہت اچھے ہیں اور اب آپ اس سے ہی ریلیٹڈ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں پر اگر آپ کے اس پیشن کی کوئی مارکٹ ہی نہیں ہوگی مطلب لوگ آپ کی اس سکیل کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے تو آپ اپنے اس پیشن سے کوئی فائدہ نہیں لے پائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ آپ ایک بزنس میں پیشن کے ساتھ ساتھ مارکٹ کو بھی سمجھو پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو مرچ کر کے ٹرائی کرو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک پین اور ایک پیپر لینا ہے اور اس پیپر کے بیچ میں ایک لائن ڈرو کر دینی ہے اب ایک طرف آپ کو اپنے پیشن کے بارے میں لکھنا ہے اور دوسری طرف آپ کو اس پیشن کی ڈیمانڈ اور مارکٹ کے بارے میں لکھنا ہے پھر اگر ان دونوں چیزوں کو مرچ کر کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یس اس کی کافی ڈیمانڈ ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کا یہ پیشن آپ کا بزنس بن کے آپ کو کافی پروفٹ دے گا چوتھا پوائنٹ جو کرن نے روحن کو بتایا وہ تھا اپنے بزنس کی کلائیٹی جب آپ اپنے گھر سے کار لے کر نکلتے ہیں تو کیا نکالنے کے بعد آپ خوش سے یہ پوچھتے ہیں بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا پورا بزنس پلان ایک دم کلیر ہے تو یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گروہ ہونے میں آپ کی پوری ہیلپ کرے گا بٹ اگر آپ نے کوئی بزنس شروع کر لیا اور اب آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس کو گروہ کرنے کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ جتنا مرضی اس پر محنت کر لوگے پر ہمیشہ آپ کا بزنس اسی لیول پر رہے گا کئی بزنسمن یہی پر گلتی کرتے ہیں ان کو ایکچول میں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بزنس کا پرپس کیا ہے ان کے ٹارگٹ کسٹمرز کون ہیں یا پھر ان فیوچر ان کو اپنے اس بزنس کو کس لیول پر لے جانا ہے پھر وہیں کوئی کلیرٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بزنسمن کو ہمیشہ جو بھی چیز دیکھتی ہے اس پر وہ ہاتھ آزمانا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کا بزنس بہت ڈائیورسی فائی ہو جاتا ہے اور اپنی سٹیبلیٹی کھو بیٹھتا ہے چیزیں ہیں جو اس بزنس میں کسی کام کی نہیں اس لیے کلیرٹی کا بھی ضرور دھیان رکھیں تو یہ تھی گائز وہ پانچ ایسی بزنس سٹرائٹیجیز جو ہر بزنسمن کو اپنے بزنس کے لیے ضرور فالو کرنے چاہیے یہ نہ صرف آپ کا بزنس گروہ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گی بلکہ یہ آپ کی ہیلپ کریں گی آورال آپ کے بزنس کو فیمز کرنے میں بھی یہ ویڈیو گائز اگر آپ کو تھوڑی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اسی کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ کونسے ٹاپک پر چاہتے ہیں پر ابھی کے لیے بس اتنا ہی سٹے سیف سٹے ہیلدی ٹیک کیر